بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جی کنورسنگ اسلام کے ایک اور سیزن کے ساتھ میں حمزہ علی عباسی آپ کے سامنے حاضر ہوں اس شو میں ہم کوشش کرتے ہیں کہ ان ٹاپکس کے بارے میں بات کی جائے جن کو تھوڑا سنسٹیف سمجھا جاتا ہے حساس سمجھا جاتا ہے یا ان اشیوز کے بارے میں بات کی جائے جن اشیوز کے بارے میں ہمارا جو نکتہ نظر ہے وہ تھوڑا ڈیفرنٹ ہے اس کمپیرڈ ٹو جو پریولنٹ نکتہ نظر ہے اس سے تو اسی سیریز کو آج بڑھاتے ہیں اور میرے ساتھ موجود ہیں ہمارے بہت ہی پیارے بہت خوش لباس خوش اخلاق خوش لینگویج جناب حسن علیہ صاحب کیا حال چالے ٹھیک تھا گیا حسن بھائی الحمدللہ آپ کی دعایں آپ خیریت سے ہیں اللہ کا شکر جی بہت اچھا لگ رہا ہے آج دوبارہ آپ کے ساتھ بیٹھ کے اللہ تعالیٰ کی اسلام کی بات کرتے ہوئے اچھا جی آج ہم بہت امپورٹن ٹاپک کے بارے میں ڈسکس کرنے لگیں حسن بھائی ٹاپک یہ ہے جو بڑا پرابلمیٹک ہے بہت سارے لوگوں کے ذہن میں کہ دیکھیں دین کیا ہے دین اللہ تعالیٰ کا حکم ہے دین مجھے کہتا ہے خوش اخلاق ہونا چاہیے سچ بولنا چاہیے اچھے کام کرنے چاہیے علم اور عمل کے معاملے میں دیانتداری اپنانی چاہیے لیکن جو پریولنٹ ہمارے ہاں اپنین ہے وہ یہ بھی کہتا ہے کہ بھئی اس سے بھی سب سے بڑا ایک فریضہ ہے دین کا اور یہ نکتہ نظر پچھلے ایک سو سال میں تقریباً بہت فیمس ہوا وہ یہ کہتا ہے کہ دین کا اصل میں سب سے بڑا فریضہ یہ ہے جس کی وجہ سے ارتوگرول بھی بہت فیمس ہوا کہ اصل میں آپ نے دین خود بھی اپنانا ہے دین ایک پیغام تو ہے ہی جو آپ نے دنیا کو بھی دینا ہے اللہ تعالیٰ کا لیکن دین ایک نافذ کرنے والی چیز بھی ہے یعنی کہ میں نے دین کو اس کے احکامات کو اپنے اردگرد اپنے ملک میں سوسائٹی میں اور ایونچولی دنیا کے اندر نافذ کرنا ہے اس کو یہ اللہ تعالیٰ کا میرے لیے سب سے بڑا سپریم حکم ہے اب یہاں پہ آکے آپ ایک دم کہتے ہیں یہ واقعی ہے حکم تو حسن بھائی نمبر ون یہ حکم ہے کہ اللہ تعالیٰ کا میرے لیے کیونکہ یہاں پہ ہم کہتے ہیں کہ جی وہ آیت جو پریزنٹ کی جاتی ہے میں آپ کے سامنے جلدی سے رکھتوں جی وہ آیت وہ آیت ہے جی فورٹی ٹو سورہ فورٹی ٹو آیت تھرٹین پریزنٹ کی جاتی ہے آیات بھی ڈسکس کریں گے احادیث بھی ڈسکس کریں گے واقعات بھی ڈسکس کریں گے جو پریزنٹ کیے جاتے ہیں اس نفاظ دین کی تعبیر کو جسٹیفائی کرنے کے لیے بٹ فرسٹ وی کام ٹو در موسٹ امپورٹنٹ آیت جو میں نے بتائی ہے جی چیپٹر فورٹی ٹو آیت نمبر تھرٹین جس میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اور یہ وہی دین ہے جو ہم نے نو کی طرف بھیجا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھیجا اور جو ابراہیم کو بھیجا اور جو موسیٰ کو بھیجا اور جو عیسیٰ کو بھیجا اسی دین کو ہم نے آپ لوگوں کے لیے پسند کیا تو اسی دین کو اختیار کرو اور تفرقے میں نہ پڑو لفظ استعمال ہوتا ہے اکیم الدین کا ہم کہتے ہیں کہ یہ لفظ ہے کہ دین کو اختیار کرو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دین کو نافذ کرو تو اکیم الدین کا مطلب یہ کیوں نہیں ہے کہ دین کو نافذ کرو آیت آپ نے پڑھ دی اور بتا بھی دیا کہ اس آیت کو پڑھ کے وہ کیا تصور ہے جو لوگوں میں پیش کیا جاتا ہے فریضہ اقامت دین کہای جاتا ہے کہ جس طرح نماز روزہ زکاة تھا یہ سب چیزیں ہیں لیکن دین کا بنیادی حدف اور نسبلین وہ کیا ہے دین کو نافذ کرنا اور اس کو تعبیر یہ الفاظ میں کیا جاتا ہے کہ فریضہ اقامت دین اس آیت سے ہم کیا مراد لیتے ہیں اور وہ جو تصور بلوم بیان کیا جاتا ہے وہ کیوں مراد نہیں لیا جا سکتا اس کے لیے تین بنیادی باتیں ہیں ایک ایک کر کے چلتے ہیں قدم با قدم پہلی چیز یہ ہے کہ اللہ کی جو بھی بات ہم تک پہنچے گی ہماری مجبوری ہے کہ وہ زبان کے دائرے میں ہے جب کوئی چیز زبان کے دائرے میں آتی ہے تو پھر زبان کے مسلمہ قوائد زبان کے مسلمہ معنی مفاہیم مطالب ان کی روشنی میں آپ نے ترجمہ کرنا ہے ترجمہ آپ اپنے گھر سے لاکر نہیں کر سکتے پہلی بات کیا مطلب مطلب یہ ہے اس بات کا کہ آپ نے عربی کا ایک لفظ پڑھا تو عربی کا لفظ پڑھنے کے بعد اس لفظ کا جو مفہوم اس لفظ کا جو معنی ہے لفظ کی معنی پر جو دلالت ہے وہ آپ آغاز نہیں کریں گے وہ پورا کا پورا ایک متوارث علم ہے جنہوں نے عربی زبان پڑھی سمجھی جانی لکھی اس کے بارے میں یعنی کہ اگر میں اردو زبان میں کہتا ہوں کہ اگر آپ نے یہ بات کی تو آپ کے والد صاحب آپ کے کان کے نیچے دو لگائیں گے تو اب جس طرح اس کو سمجھا جاتا ہے اردو میں کان کے نیچے دو لگانے کا مطلب یا آپ کو سبق سکھائیں گے اسی طرح سمجھا جائے گا نہ کہ میں اس کی کوئی اور توجہی کروں گا کہ نہیں وہ آپ کے کان کے نیچے اس طرح دو دفعہ ٹیپ کریں بلکل ایسے ہی ہے زبان کیا ہے زبان سر تا سر سما ہے سنی جاتی ہے جو لوگ سنتے ہیں اس کو بیان کرتے ہیں صدیوں کا ایک تعمل ہے اس سے الفاظ کے معنی ہمارے سامنے آتے ہیں یہ ہم لغت کھولتے ہیں اور پڑھتے ہیں کہ فلان لفظ کا کیا معنی ہے یہ وہ لغت کا جو بندہ ہے وہ اجاب کر کے نہیں لکھ رہا جو کچھ معاشرے میں رائج ہے وہ اس کو وہاں پر سبت کر رہا ہے تو پہلا نقطہ جو ہم اس آیت کے بارے میں جانیں گے وہ یہ ہے کہ یہ لفظ کا ترجمہ کیا ہے جو لوگوں نے کیا ہے اکامت دین اکامت دین تو لفظ کا جو سادہ ترجمہ ہے اور بلکل درست ترجمہ ہے اور امت کے پورے علم نے آپ امام اللوغہ زبخشنی کو اٹھائیں علامہ علوسی کو اٹھائیں احکام القرآن کو اٹھائیں سب کے صرف یہاں تک کہ وہ لوگ کہ جو اس سے اکامت دین کا مفہوم برامت کرتے ہیں قرآن میں یہی تعبیر جو دوسری جگہ پر آئی ہے وہ بھی اس کا ترجمہ وہی کر رہے ہیں کہ دین پر عمل درامت کرو دین کو اپنی زندگی میں قائم رکھو دین سے ہٹنا نہیں ہے دین تمہارا نسب و لین لنا چاہیے دین پر کھڑے رہو اس کی حفاظت کرو اس کو نظرانداز نہ کرو یہ اس کا سادہ ترجمہ یہ دوسری جگہ پر بھی آیا ہے یہ نماز کے بارے میں بھی آیا ہے یہ اور چیزوں کے بارے میں بھی آیا ہے نماز قائم کرو مثلا نماز کے بارے میں آیا تو خود قرآن نے بتا دیا کہ نماز قائم کرنے سے اکامت سلات کی تعبیر آتی ہے نا کیا مراد ہے خود قرآن نے بتایا کہ نماز پر مداومت دائمون اور دوسری جگہ کا یحافظون نماز کی حفاظت کرنا تو لفظ کے اعتبار سے کوئی دوسرا مانہ اس کا ہو ہی نہیں سکتا دیکھیں لفظ جو ہے دنیا بھر میں کوئی بھی فعل ہوتا ہے یا وہ کسی تنجبل چیز سے متعلق ہوگا مادی چیز سے یا وہ کسی تصور سے نظری چیز سے متعلق ہوگا یہ جب لفظ اقامت کا مادی چیز سے متعلق ہوتا ہے تو اس کا مفہوم متین ہے سیدھا کرنا ہم کہتے ہیں عقیم الوزنہ بالکس بھی ترازو میں سیدھا کرو ترازو میں ٹھیک تولو یہ جب کسی مانوی تصور سے متعلق ہوتا ہے تو اس سے مراد ہوتی ہے قائم کرنا حفاظت کرنا نافذ کرنا بھی مراد ہو سکتی ہے لیکن اس آیت میں وہ مراد نہیں لیا سکتی کیوں اس لیے کہ اس آیت کے اندر یہ بتایا گیا ہے کہ تم نے دین کو قائم کرنا ہے اگر نافذ کرنے کی تعبیر ہوتی تو آگے بتایا تھا کہ کن پر نافذ کرنا ہے مثال کی طور پر میں عربی میں کہتا ہوں اقم الحدہ الہی کہ بھئی تم حد کو نافذ کرو ان پر تو یہاں پر تو ذکر ہی نہیں ہے یہاں پر کچھ چیز کا ذکر ہے کہ بھئی وہی دین ہے جو موسیٰ کو دیا جو عیسیٰ کو دیا جو آدم کو دیا جو نو کو دیا وہی دین میں تمہیں دے رہا ہوں اس دین پر قائم رہو نافذ کرنا ہے کن پر نافذ کرنا ہے عیسیٰ نے کن پر نافذ کیا موسیٰ نے کن پر نافذ کیا نو نے کن پر نافذ کیا سبجیپٹ ہونا ضروری ہے اس کو نفاظ کے معنی میں لینے کے لیے یہ پہلی بات دوسری بات آیت میں کیا ذکر ہوئی یعنی اس کے ساتھ جڑی بھی بات ہے کہ بھئی دین کو جو بھی آپ نے ترجمہ کر لیا نافذ کرو ترجمہ کر لیا آگے کہا تفرقہ مت کرو کیا مطلب اس کا میں آپ سے کہتا ہوں پھئی گاڑی آہستہ چلاو اور اگر میں یہ کہوں اور اچھے شہری بنو قانون کی پابندی بنو تو بات سمجھ میں آتی ہے کی نہیں آتی ہے گاڑی آہستہ چلاو سپیڈ لیمٹ کا احترام کرو تاکہ اچھے شہری بنو لیکن اگر میں آپ سے ایک کہوں کہ گاڑی آہستہ چلاو اور جلدی شادی کر لو ان دو باتوں کا کوئی تعلق آپ اس میں بنتا ہے نہیں بنتا تو دیکھیں اس آیت کے اندر بلکل سیدھی سادہ صاف بات بیان ہو رہی ہے وہ بات کیا ہے وہ بات یہ ہے کہ دین یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو لے کر آئے ہیں یہ انہوں نے کوئی آغاز نہیں کیا اس دین کا یہ کوئی نیا دین نہیں ہے یہ وہی دین ہے جو آدم کو دیا جو نو کو دیا اور جو کچھ دین کی ہدایت ان کے پاس موجود تھی انہوں نے کیا کیا انہوں نے اس پر عمل درامت کیا تو تم بھی اس پر عمل کرو دین پر عمل کرنا دینی احکامات کو بجا لانا اس پر قائم رہنا اس کی حفاظت کرنا یہ اس لفظ کا سادہ ترجمہ ہے یہاں تک کہ میں ارز کر دوں کہ جن لوگوں نے اس سے وہ تصور برامت کیا ہے کہ بھی دین کو نافذ کرنا ہے ذرا پلٹ کے ان سے پوچھئے کہ یہاں پر اگر یہ حکم دیا گیا ہے دین کو نافذ کرنا تو دین تو بے شمار حکامات کا نام ہے مثلا دین مجھے کہتا بھی نکاح کرنا ہے تو یہ طریقہ ہے طلاق دینی تو اس کا یہ طریقہ ہے لین دین کے معاملات کرنا تو یہ طریقہ ہے اس میں قانون سیاست بھی ہے اس میں معاشرت بھی ہے اس میں اخلاقیات بھی ہے یہ ساری چیزیں ہیں اگر نافذ کرنے کا مفہوم ہے پورے دین کو تو میں کیا نکاح کو نافس کروں گا لوگوں میں نکا کے گوہ لانے کے لیے چیزوں کو نافس کروں گا میں طلاق کیسے دوں یہ حکم کو میں نافس کروں گا یہ بات کہ دین کو نافس کرنا ہے یہ بات تو دین کے خود احکامات کے بارے میں ثابت ہی نہیں ہوتی کیونکہ دین کی کئی حکم جو ہیں وہ نافس کرنے والے ہیں جیسے زکاة ہے جیسے کہ حد ہیں جو پنشمنٹز ہیں لیکن کئی حکم ہیں جو کہ میرے نافس کرنے والے نہیں ہے وہ انڈیویجولی فیصلہ کرے گا کہ اس نے کیسے اختیار کر گیا تو یہ کہنا کہ دین بحیثیت مجموعی کوئی ایسی چیز ہے جس کو نافذ کرنے کا حکم یہاں پہ دیا گیا یہ ٹیکنیکلی اس طرح بھی غلط بات ہے اس طرح غلط بات اس لیے ہے کہ آپ عملی زندگی میں میں آپ سے کہتا ہوں کہ بھئی آئین کو نافذ کرو تو آپ کیا کریں گے آپ آئین کو کھولیں گے اس کی ایک ایک شک پڑیں گے اور یہ کہیں گے کہ بھئی اس شک میں ایک چیز ہے جس کو نافذ کرنا ہے ایک چیز ہے جس کی جاہد دینی ہے ایک چیز ہے جس پر میں نے عمل کرنا ہے مثال کے طور پہ ہمارے آئین میں لکھا ہوا ہے کہ ہمارے صدر کو مسلمان ہونا چاہیے تو اب اس چیز کو صدر میں مسلمان ہونے کے اقرار کے بعد عمل کرنا ہے یہ اس فرد سے متعلق ہے جو صدر بن رہا ہے اس کا مسلمان ہونا میں اس کو کیسے نافذ کروں گا یا مثال کے طور پہ آئین میں لکھا ہوا ہے کہ وزیراعظم کابینہ سے ایجاد لیں گے تو اب یہ وزیراعظم کے لیے ایک بائنڈنگ چیز ہے اس میں مجھ سے کیا تعلق ہوگا اگر میں کہوں کہ مائن کی پازداری کرتا ہوں تو یہ بھی تو کہہ سکتے ہیں کہ دین میں جو حکم نافذ کرنے والے ہیں سوسائٹی پہ ان کو نافذ کیا جانے کے اندر آپ اس میں تفرقے میں نہ بٹو ٹھیک ہے اب اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ دین میں کچھ احکامات ایسے ہوتے ہیں جن کو نافذ بھی کیا جاتا ہے تو پھر یہ تو حکم بتائے گا نا پھر فریضہ اقامت دین کہاں گیا کہ ہر حکم سے آپ فیصلہ کریں گے کہ یہ حکم نافذ کرنے والا ہے بھی صحیح یا نہیں ہے آپ نے تو فرمایا کہ جی فریضہ اقامت دین دین کو نافذ کرنا ہے اور اب کیا بات ہو رہی ہے اب یہ بات ہو رہی ہے کہ دین میں کچھ حکم تو ہوتے ہیں نا نفاظ کے تو بھئی اگر کچھ حکم نفاظ کے ہوتے ہیں تو حکم بتائیے حکم بتائے گا کہ میں نفاظ کرنے والا ہوں یا نہیں ہوں حکم بتائے گا اسی لیے یہ جو پوری تعبیر ہے کہ دین کو نافذ کر دو یہ بلکل بے بنیاد ہے بلکل غلط ہے لغت کے اعتبار سے بھی علم اور عقل کے مسلمات کے اعتبار سے بھی خود دین کے کانٹنٹ پر غور کرنے کے اعتبار سے مثال دیتا ہوں آپ کو آپ ہی کہتے ہیں کہ بھئی قرآن مجید میں ہے وَعْتَسِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِعَعَ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو آپ کہیں اعتصام بِحَبْلِ اللَّهِ ایک فریضہ ہے کہ اب میں نے خود بھی تھامنا ہے رسی کو اور دوسروں کو بھی تھامانا ہے رسی کو اب جب آپ یہ کہیں گے تو میں آپ سے پوچھوں گا کہ بھئی اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو آپ نے اس کو ایک فریضہ قرار دے دیا یا مثال کے طور پر قرآن مجید نے دوسری جگہ پر کہا اُتْخُلُو فِسِسِلْ مِقَافَ دین میں پورے پورے داخل ہو جاؤ آپ نے کہا دین میں داخل ہونا تو ایک فریضہ ہے تو اب دین میں داخل ہو گا ہے آپ زیرے بحث آئے گا تو ہر ہر حکم اپنی تائین کرتا ہے فریضہ اقامت دین کہنے سے دین کے سارے کانٹینٹ اور مشمولات لازم نہیں ہو جاتے ہر ہر حکم کی طرف آپ کو لوٹ کے جانا پڑتا ہے یہ کانٹرڈکشن ہے اس کے اندر اچھا آپ آیت کو پڑھیں آیت کیا بات بیان کر رہی ہے آیت یہ بات بیان کر رہی ہے کہ بھئی دین ایک ہے اچھا یہاں پر یہ بات بھی واضح ہو جانی چاہیے ہے لوگ کہتے ہیں کہ اچھا دین پچھلی دین کے اندر تو تبدیلی تھی یعنی پچھلی شرائع کے اندر شریعت کے اندر بہت سارے ایسا حکامات تھے جو ہماری شریعت میں نہیں ہیں اگر ایک ہی دین مراد ہے تو یہاں پر دور دین کا لفظ آیا ہے تو یہ بھی زبان کے بیان کے سلیب کے اعتبارے سے سمجھ لینا چاہیے جب میں آپ سے کہتا ہوں کہ آئین کی پاسداری کرو تو اس سے مراد ہی ہوتا ہے کہ تہتر کا آئین جو ہمارے ملک میں رائج ہے اس میں اٹھارہ ترمیمیں ہو گئی ہیں جو کچھ تمہارے پاس ہے اس کی پاسداری کرو تو وہ دین جو اللہ نے ان کو دیا تھا اور وہی دین جو اس وقت تمہارے پاس جس بھی صورت میں ہے جو بھی اس کی شریعت میں تبدیلی ہو چکی تو انہیں اس پر عمل درامت کرنا ہے یہ عمل درامت میں کروں گا میں حکمران ہوں میں استاد ہوں میں باپ ہوں تو اب میں دیکھوں گا کیا مجھ سے متعلق بھی کچھ احکامات دیے گئے ہیں یا میں ان معاملات میں آزاد ہوں تو فریضہ اقامت دین یہ لفظ کے اعتبار سے اقامت کا لفظ مفہوم جب وہ کسی نون ٹینجبل چیز کے بارے میں اختیار کیے جاتا ہے وہاں پر اس سے مراد کیا ہوتی ہے نافذ کرنے کا مفہوم یا کیوں مراد نہیں لیا سکتا اس لیے کہ زبان اس کی یاد نہیں دیتی جملے کے اندر جو دوسری چیز بیان ہوئی ہے کہ تفرقہ نہ کرو دو باتیں آپس میں ملک کو مختلف ہو جاتی ہیں اور سب سے اہم بات جب آپ یہ کہتے ہیں کہ نافذ کرو تو کس پہ نافذ کرو وہ تو آیت میں ذکر ہی نہیں ہے یعنی نافذ کس پہ کرنا ہے فرد کو حکم دیا جا رہا ہے کہ نافذ کرو اب آپ کہیں گے کہ نہیں یہ حکم تو حکمرانوں کو دیا جا رہا ہے تو یہ تقسیز آپ نے کیسے پیدا کی آیت میں پیشے تو کہا آدم کو یہ کہا نوھ کو یہ کہا عیسیٰ کو یہ کہا موسیٰ کوئے کا محمد کو یہ دین دیا ہے وہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ آئے تو یہی کرنے کے لئے تھے لوگوں نے ساتھ نہیں دیا ان کا اقامت کے لئے جو کرنے کے لئے آئے تھے اس نے ان کو لوگوں کے ساتھ کی ضرورت نہیں تھی اللہ ان کے ساتھ وہ کام کرواتا ہے اس کو انشاءاللہ ہم زیر بحث لائیں گے کہ جو کام ان سے متعلق تھا ان کی منصبی حیثیت تھی اس میں نافذ بھی کیا نافذ کرنا تو بہت چھوٹی بات ہے بھائی جن لوگوں نے نہیں مانا ان کو زمین کے پیٹ سے اکھار کے پھیک دیا وہ سب کچھ بھی کیا لیکن سوال یہ ہے کہ جب آپ یہ کہتے ہیں کہ آیت کے اندر بیان ہوا ہے کہ اقامت دین کا مطلب ہے دین نافذ کر دو تو دین کے نفاس کا نعرہ لگانے سے دین کا ہر ہر حکم ثابت نہیں ہو جاتا اور جب جواب آپ میں آپ یہ کہتے ہیں کہ بعض حکمات تو نافذ بھی کی جاتے ہیں تو پھر فریضہ اقامت دین کی تعبیر اختیار نہ کریں حکم بتائیں آیت پڑھیں لفظ میں بتائیں کہ کون سا حکم ہے جس کے بارے میں ایک کہا گیا کہ اس کو نافذ کرتے ہیں بلکل صحیح بلکل صحیح ہے کیونکہ یہ حکم کی رسٹنکشن نہ ہونے کے وراث سے دین بحیثیتیں مجموعی سے اس طرح کے کونسپٹ جنم لیتے ہیں کہ جیسے نماز کو انفورس کیا جاتا رہا کئی ملکوں کے اندر اور اس انفورسمنٹ کو آئیڈیلائز بھی کیا جاتا رہا کہ نماز دیکھیں جی ہم ان کو زبردستی پڑھوائیں گے دکانیں بند کرو مسجدوں میں جاؤ اسی طرح یہ جو روزہ رمضان کے اندر جو ہے یہ زبردستی ایک نفاذ کیا جاتا ہے کہ جی دکانیں سرٹن ٹائم سے سرٹن ٹائم تک نہیں کھلیں گی پبلکلی کوئی کھا نہیں سکے گا اترامے رمضان جیسے آرڈیننس وہ اسی سوچ کے تحت کیے جاتے ہیں کہ جی یہ دین کو نافذ ہم کر رہے ہیں سوسائٹی کے اندر جسے کہ بہت زیادہ پروبلمز ہی پیدا ہوتے ہیں لیکن ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ پروبلمز پیدا ہوں بے شک ہوں یہ اللہ کا حکم نہیں ہے in the first place میں صحیح پہنچا ہوں بالکل ٹھیک ہے اور آیت کو اگر جنرلی بھی دیکھا جائے I don't know if you'll have enough time to discuss the next point لیکن آیت کو اگر جنرلی بھی دیکھا جائے تو بات سمجھاتی ہے as a layman کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کیا کیا رہے ہیں یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں دیکھو انسانوں میں نے ایک ہی دین دیا تھا ایک ہی دین حضرت آدم کو دیا ایک ہی دین حضرت عیسیٰ کو حضرت موسیٰ کو حضرت ابراہیم کو تمام پیغمبروں کے through میں نے ایک ہی دین دیا تھا اور تمہارے لیے بھی یہی دین پسند کیا ہے تو اس دین کو اختیار کرو اور اس میں تفرقے میں نہ پڑو یعنی اپنے اپنے دین نہ بنا لو بیچ میں تو اس اختیار کرو سے یہ جو اختیار دوسروں سے بھی کرواؤ کا سفر ہے وہ یہ اقامت دین کے ورڈ کے دیفرنس سے پیدا ہوا ہے اس کو ٹرانسلیٹ کرنے کے دیفرنس سے بلکہ ٹھیک آپ نے بتایا ہے کہ کیوں اس کی ٹرانسلیشن نفاظ کی نہیں بنتی اور کیوں اس کی ٹرانسلیشن ہے کہ اس کو اختیار کرو اپنے اندر اب ہم آگے بڑھتے ہیں کہ چلیں ایمان لی آپ کی بات کہ دین جو ہے اس کو نافذ کرنے کا اپنی ذات میں کوئی حکم نہیں ہے اسلام کے اندر اور ہم نے یہ سارا ڈیفرنس ڈسکس کر دیا لیکن اس کے آگے بھی ایک کانسپٹ ہے جو بڑا پرابلمیٹک ہے اور خاص طور پر اس لی پرابلمیٹک ہے کیونکہ پوری دنیا میں بڑا پرابلمیٹک ہے ہمیں آج جو ہے وہ تلاشیاں جو ائرپورٹس پہ دینی پڑتی ہیں دنیا میں جو بہت ساری تحریکیں اٹھی جنہوں نے بہت زیادہ تباہی بارحال دنیا میں کریئیٹ کی وہ اس حکم کی ورہ سے تو کہا ہی جاتا کہ اللہ تعالیٰ کا ایک اور حکم ہے کہ اس دین کو پوری دنیا کے اندر جو ہے وہ غلبہ حاصل ہوگا تو غلبہ حاصل ہونے کا تو مطلب یہ ہی نہیں ہے کہ باقی دین جو ہیں وہ سارے کے سارے لیمنٹ ہو جائیں گے اور ہمارے دین کو غلبہ حاصل ہوگا پوری دنیا میں اور ہمارا دین جو ہے نافذ ہو جائے گا پوری دنیا کے اندر اس کے لیے بھی جو ہے قرآن کی آیت پریزنٹ کی جاتی ہے جس کو کہتے ہیں جی غلبہ دین کی آیت جو ہے چیپٹر نمبر سکسٹی ون ورس نمبر نائن کہ ہم نے یہ دین بھیجا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ثروہ تمام عدیان کے اوپر اس کو غلبہ دینے کے لیے حسن بھائی تو غلبہ ہوگا تو نافذ ہوگا نہیں پوری دنیا کے لیے اب جب آپ نے یہ آیت پڑھی وہ جو پہلی بات ہم نے سمجھی تھی یہ اس کی دلیل ہے کہ اب آپ کو فریضہ اقامت دین کا لفظ کہنے کے بعد اگر سب کچھ فرض ہو گیا تھا دین کو نافذ کرنا تو پھر اگلا حکم پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی یہ بات کہ آپ حکم ایک اور جگہ سے پڑھ کے بیان کر رہے ہیں بتا رہے ہیں کہ نہیں دین نے تو کہا گا کہ دین کو غالب آنا چاہیے اس کا محوم اور مراد یہ ہے کہ ہر ہر حکم اپنی نویت ہے کر کے بتائے گا ورنہ آپ کو آیت پڑھنے کی ضرورت نہیں تھی آپ صرف یہ کہتے ہیں اقامت دین ہے دین کا جو کچھ کونٹنٹ قرآن سنت میں موجود ہے اس کو ہم نے نافذ کرنا ہے وہاں تو کوئی تخصیص نہیں کی گئی آیت میں آیت میں یہ نہیں کہا گیا کہ وہ چیزیں نافذ کرو جو نافذ کرنے والی ہیں وہاں تو صرف کہا گیا اگر آپ کا ترجمہ اختیار کر لیا جائے لیکن جب آپ نے یہ آیت پیش کی اور وہ لوگ جو اس نقطہ نظر کے قائلین ہیں وہ پھر اس کے بعد یہ آیت پیش کرتے ہیں تو اصل میں یہی وہ کونٹڈکشن ہے جو خود ان کے تصور میں پیدا ہو جاتی ہے کہ اگر وہاں پر سب کچھ نافذ کرنے کی بات تھی تو پھر آیت الگ سے کیوں پیش کرتے ہیں تو یہ حکموں کو ڈیفرنشیٹ کرنے کیا ضرورت ہے اب اگر آپ حکم ڈیفرنشیٹ کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ کہ ہر ہر حکم یہ بتائے گا کہ میں نافذ کرنے والا ہوں میں نافذ کرنے والا ہوں کہ نہیں ہوں میں انڈیویجول ہوں میرا کس سے تعلق ہے میں رسول کی منصبی ایسیت سے متعلق ہوں میں حکمران سے متعلق ہوں میں فرد سے متعلق ہوں میں نظم اجتماعی کے امیر سے متعلق ہوں میں کس سے متعلق ہوں حکم پیش کر دیا آپ نے اب آئیے اس حکم کو بھی اسی طریقے سے ڈیسیکٹ کرتے ہیں کیا الفاظ ہیں اس کے اس کے الفاظ ہی ہیں کہ میں ہی وہ ہوں یعنی اللہ تعالیٰ کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہی ہے کہ جس نے رسول کو بھیجا ہے کس کو بھیجا ہے آپ کو بھیجا ہے مجھے بھیجا ہے کسی امیر کو بھیجا ہے کسی سیاسی جماعت کے سربراہ کو بھیجا ہے لفظ کیا آیا ہے رسول کو بھیجا ہے رسول کون ہوتا ہے رسول کون ہوتا ہے اس کو قرآن مجید خود بیان کرتا ہے کہ جب رسول آجاتے ہیں ولی کلی امت الرسول فَاِذَا جَا رَسُولُهُمْ قُزِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْتِ وَهُمْ لَا جُزْلِمُونَ کہ جب ہم رسول بھیجتے ہیں ہم فیصلہ کر دیتے ہیں کیا فیصلہ کرتے ہیں قَتَبَ اللَّهُ الْاَغْلِبَنَّا وَرَسُولِي رسولوں کو دنیا میں غلبہ دیتے ہیں يُعَذِبُهُمُ اللَّهُ بِعْدِيكُمْ ان کے ہاتھوں سے عذاب آتا ہے کفار کو کہا گیا ہے کہ سب کے ساتھ یہ ہوا اور پھر کہا اَقْقُفَارُكُمْ خَيْرُمْ مِنْ اُلَائِكُمْ اَمْ لَكُمْ بَرَا تُمْ فِي الزُّبَر رسول کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اللہ کی نشانی اللہ کی آیت دیکھیں اللہ کا دین نام کسی اس کا ہے اللہ کے دین کا بنیادی تصور خدا کی اسکیم کا کیا ہے جزا و سزا دنیا میں میں آیا ہوں ارادہ اختیار لے کے آیا ہوں میں دنیا سے رخصت ہوں گا کس بنیاد پہ میرا فیصلہ ہوگا ایک وہ علم جو میری فطرت میں ہے اور دوسرا رسولوں کا یہ پیغام جو شریعت کی صورت میں آتا ہے اگر میں اس پر عمل درامت نہیں کرتا تو پھر کیا ہوتا ہے جزا و سزا ہوتی ہے تو رسول وہ جزا و سزا جو آخرت میں ہونی ہوتی ہے دنیا کے پردے پر اس کا ایک ٹریلر اس کا ایک ریپلیکہ اس کی ایک عملی تصویر لیبارٹری کی صورت میں رکھے بتاتے ہیں کہ اگر خدا کو نہیں مانوگے تو یہ کچھ تمہارے ساتھ ہوگا پیغمبر کو جب بھیجا اور کہا کہ تم نے کچھ نہیں کرنا یہ ہم نے کرنا ہے تم نے نہیں مٹی پھیکی میں نے پھیکی ہے تم نے نہیں مارے بدر میں میں نے مارے ہیں میرے فرشتے اترے ہیں آپ اگر صحابہ کی حقائط پڑھیں سورہ توبہ میں وہ خود بیان کرتے ہیں کفار سے کہتے ہوئے کہ بھائی اب تم انتظار کرو یا آسمان سے آئے گا یا ہمارے ہاتھوں سے آئے گا یہ جو کچھ ہوا ہے اللہ نے کیا یہاں تک کہ صحابہ جب نکلے خود اقدامات کرنے رسول اللہ کی ہرایت پر تو فرمایا کہ ہمیں تو ایسا لگتا تھا کہ آسمان سے اترے ہیں اور لوگوں کی گردنیں کاٹ کے لوگ چلے گئے ہیں تو اللہ ایک کام کرتا ہے رسولوں کے ساتھ جب وہ یہ کام کرتا ہے تو اب آیت کو پڑھیں اب یہاں پر الدین کا لفظ آیا ہے اس کے ساتھ ایک علف لام ہے پھر پلٹ کے وہی بحث آگئے کمبخت زبان کی اب زبان کو میں گھر سے تو اشاعت کرنی سکتا علف لام آگیا یہ علف لام کیا چیز ہوتا ہے آرٹیکل ہوتا ہے چیزوں کو اسپیسیفائی کرتا ہے مراد کیا ہے الدین پیغمبر کہا ہے تھے جزیرہ نمہ عرب میں اب جزیرہ نمہ عرب کے اندر جو جو عدیان ہیں ان سب پر یہ غالب آئے گا ان عدیان ان عدیان پر جزیرہ نمہ عرب کے اسی لئے رسول اللہ تعالیٰ دوسرے کا فرمایا ان تمام عدیان پر من کو غلبہ دو ان تمام عدیان پر کہاں پر جو جزیرہ نمہ عرب کے اندر ہیں اسی لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس جزیرہ عرب کے اندر دو دین جمع نہیں ہو سکتے تو آپ آگے کیا فرمایا یہ وہی مشرکون ہے جن کے مارنے کا حکم پیچھے دیا گیا ہے سورة توبہ کے اندر یہ نہیں بچیں گے کیوں نہیں بچیں گے اس لئے کہ رسول کی موجودگی میں اتمام حجت کے بعد انکار کر رہے ہیں جو عذاب ان کو آخرت میں ملنا تھا دنیا میں ملے گا تو یہ جو آیت پیش کی جاتی ہے اس پوری بحث کے زمن میں اس آیت کو آؤٹ آف کانٹیکس پیش کی جاتا ہے اس آیت کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم دنیا میں نکلیں گے اگر ہم نے دنیا میں نکل کے یہ کام کرنا ہے تو پہلے آیت سے رسول کا لفظ ہٹائی ہے بلکل صحیح مجھے لگ رہا تھا اگلی اپیسوڑ تک جائیں گے لیکن کیا بات ہے آپ نے تو بڑی کوکلی اس کو بڑی اچھے طریقے سے جو ہے وہ ایکسپلین کر دیا ہے بلکل سو ایک لیمین کے طور پہ جو سمجھنے کی بات ہے وہ یہ کہ رسول قرآن کے اندر بتایا ہے اللہ تعالیٰ کی اپنی قوم کے لیے عدالت بن کے آتا ہے سزا اور جزا نافذ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کا رسول کے ذریعے اس کی قوم یا ایڈرسیز کے اوپر ہدایت عالمی ہوتی ہے لیکن عدالت وہ اپنے ایڈرسیز کے لیے بن کے آتا ہے یہی عدالت آخری دفعہ دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے لگائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تھرو اس عدالت کے کانٹیکس میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ رسول اب آگئے ہیں یہ آگئے ہیں دنیا کے اندر اور ان کے تھرو میں اپنے دین کو غلبہ دلواؤں گا ان تمام عدیان کے اوپر جو اس کے ایڈرسیز میں اس وقت موجود ہیں یعنی یہ آیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سپسیفک ہے اس کے بعد نہیں ہے آپ کے اور میرے لیے یہ نہ ہی کوئی بشارت ہے نہ ہی کوئی حکم ہے کہ اب جی دین کو غلبہ ہوگا بکہ اس بائی دبے حسن بھائی وہ غلبہ ہوا بھی تو نہیں نا وہ اصل دنیا میں بھی تو غلبہ نہیں ہوا اور جہاں ہونا تھا وہاں ہو گیا جہاں ہونا تھا وہ قیامت تک اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ایکزائٹل اور دیکھیں وہ کتنی عالمی سطح پر اس وقت ہوا کہ عرب اور نیبرنگ تمام تینوں ایمپائر جو ہیں وہ گھر گئی تو کیا ہوا اسی دین کو غلبہ حاصل ہو گیا لیکن جب ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہٹا کہ اس کو عمومی طور پر اپنے لیے ایک وہ بشارت اور حکم سمجھتے ہیں تو پھر کہا ہے دین کا غلبہ پوچھنا چاہیے آپ کہتے ہیں یہ مسلمانوں کی کمپلیسنسی ہے مسلمانوں کی کونسی کمپلیسنسی یہ ہزاروں لاکھوں لوگ اپنے جان کے نظرانے پیش کر گئے اس غلبہ دین کے لیے خاص طور پچھلے تیس سال کے اندر ابھی بھی کر رہے ہیں دنیا کو ہم نے یعنی آگ ہی لگا دی آلموسٹ غلبہ نہیں ہوا تو دیکھئے پوری بحث کا خلاصہ اس طرح آپ نے کیا ہے بہت شاندار خلاصہ کیا کہ جس وقت ہم دین سے متعلق کوئی بات کرتے ہیں ہماری مجبوری ہے کہ ہم اپنے تصورات عالمی سطح پر نظاموں کی بحث کے مقابل میں اسلام کو بطور نظام پیش کرنا دنیا کے اندر اگر ہماری تہذیبی برتری اور غلبہ نہیں ہے اس کو ثابت کرنا یہ کچھ نہیں ہو سکتا آیت پڑی جائے گی اس کا ترجمہ کیا جائے گا ترجمہ کرنے کے بعد اس کا سیاق و سواق قرآن مجید کا پورا قانون اس کے نظائر اس کے شواہد اگر آپ اس سے کوئی استنباد بھی کرتے ہیں تو وہ لفظوں میں بیان کریں گے آپ اور اس کو کالفائے ہونا چاہیے وہاں پہ تو پورا تصور اقامت دین کا اقامت دین اپنی ذات میں کوئی فریضہ نہیں ہے اس لفظ سے وہ مراد نہیں ہے مسلمانوں کے علم نے اس سے وہ مراد نہیں لی بلکل سادہ سی بات ہے دین پر قائم رہیں گے دین کو اختیار کریں گے دین کو اپنی زندگی میں آپ بحال رکھیں گے اس پر کھڑے رہیں گے عمل پیرا رہیں گے لوگوں کو دعوت دیں گے وہاں پر بھی آپ دیکھئے دعوت کس نے دینی ہے حکم بتائے گا علماء کی دعوت الگ فرد کی دعوت الگ بنی اسماعیل کی دعوت الگ بطور قوم کے آپ کہیں جی دعوت دینا فرض ہے تو ایک بندے کے اوپر بھی فرض ہے کہ امریکہ کو جا کے دعوت دیں وہ ہر ہر حکم کے ہی ہر قیاد بتائیں گی کہ وہ کس سے متعلق ہیں لہٰذا آپ یہ جو ترجمہ کرتے ہیں یہ ترجمہ درست نہیں ہے یہ آیت کا جو مفہوم پیچھے سے بیان ہو رہا ہے اس سے مطابقت نہیں رکھتا خود آیت کے لفظ کا جو ماتوفل ہے آگے بیان ہوئے تفرقہ نہ کرو اس سے مطابقت نہیں رکھتا آپ یہ کہتے ہیں کہ نافذ کرو کن پہ نافذ کرو وہ جو انبیاء نافذ نہیں کر کے گئے ان کے بارے میں کیا خیال ہے آپ کا جن کو موقع نہیں ملا نافذ کرنے کا تو یہ ساری چیزیں خود اس تصور کو اور سب سے بڑھ کر آپ اگر غور کریں گے جن لوگوں نے اس تصور کو اپنایا ہے انہوں نے بھی جہاں اس لفظ کی لفظی بحث کی ہے باقی جگہوں کے اوپر تورات کے بارے میں یہ لفظ آیا ہے انجیل کے بارے میں یہ لفظ آیا ہے ان سے گفتو کرتے ہوئے کہ بھئی یہ اقامت کا کہ بھئی تم اس کے اوپر بات کرتے ہو ان چیزوں کو اختیار کرو جو تمہیں دی گئی ہیں تو وہاں پر وہی ترجمہ کر رہے ہیں اختیار کرو اختیار کرو قائم رہو یہی لفظ ہے یہی لفظ ہے تو یہ پہلی بات ہے دوسری بار یہ لفظ کہنے سے پورا دین کسی پر نافذ نہیں ہو جاتا اور پھر سیلف کنڈکشن ہی ہوتی ہے کہ آپ آگے بڑھ کے کہتے ہیں نہیں نہیں یہ چند احکامات تو فرض سے متعلق ہیں پھر کیوں فرض سے متعلق ہیں اگر سب کے سب نافذ کرنے کے لئے یہاں پر تو کوئی تخصیص نہیں کی گئی تو پھر حکم بتائے گا جب حکم بتائے گا تو فریضہ اقامت دین کوئی چیز نہیں ہے حکم میں جانا پڑے گا ایک حکم آپ نے بیان کر دیا کہ یہ تو غلبے کا حکم دیا گیا ہے اس کی میں نے توضیح کی وضاحت کی اپنے تعلیمانہ علمی سفر کی روشنی میں ہم خود تعلیم ہیں ابتدائی طور پر چیزوں کو سمجھتے ہیں اور عاجزی کے ساتھ یہ بیان کرنا چاہیے کہ یہ سب چیزیں ہمارے علماء نے لکھی ہیں اس عہد کے اندر بڑے لوگوں نے بیان کی ہیں ہمارے استاد جناب جعوید احمد غامدی صاحب نے بیان کی مولا مینہ حسن اسلحی نے بیان کی حمید بن فراہی نے بیان کی یہ لوگ ہیں جن لوگوں نے ان تصورات کو بتایا ہے خدا کی پوری ہدایت کو سامنے رکھے تو اس طرح کے تصورات کو آگے بڑھ کے تعلیمانہ طور پر ڈائسیکٹ کرنا چاہیے اور قائم شدہ تصورات جذباتیت سے نکل کے اب مسلمانوں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ کے نام پر اگر وہ کوئی بات کر رہے ہیں تو اس سے بھاری ذمہ داری کوئی نہیں ہے یہ میں اور آپ اپنے تصورات کی روشنی میں نہیں کر سکتے اللہ کی بات فکری گمراہی کا پہلا زینہ یہ ہے کہ آپ زبان کا دامن چھوڑ دیں اور اپنی منطق سے زبان تشکیل دیں اس سے ایک تصور اخص کریں اور پورے دین کے اوپر اس کو حاوی کر کے دنیا میں نفاظ دین کی باتیں کریں بہت شکریہ حسن بھائی ہم آپ سے اجازت چاہیں گے اس امید کے ساتھ کہ آئے حوپ کہ کسی حد تک ہم اپنا نکتہ نظر طالب المانا آپ تک یہ پہنچا سکے ہوں کہ یہ اللہ تعالیٰ کا بلکل حکم نہیں ہے فریضہ اکامت دین کوئی دین کا فریضہ نہیں ہے اور فریضہ غلبہ دین یا بشارت غلبہ دین بھی دین کا کوئی حصہ یا فریضہ یا بشارت نہیں ہے سینکیو سو مچ سی او اندر نیکسٹ اپیسوڈ انشاءاللہ سی او اندر نیکسٹ اپنے